ایک بڑی جانکاری آگئی ہے اس وقت کیا آپ کو بتا رہیتے ہیں دیش میں آج سے تین نئے کرمینل لوگ قانون لاغو ہو گئے سی آرکی سی کے جگہ آج سے تین نئے قانون لاغو ہو گئے آج سے نئے دھراؤں کے تحت درج کی جائے گی ایف آئی آر بھارتی اے ناکر سرکسہ سہیتہ ایک سبتے ہیتر کے پیش درج ہو گی ایف آئی آر تو تین نئے قانون جو ہے وہ فلا لاغو کر دی گئے ہیں تو آج سے نئے دھراؤں کے تحت مختلف درج ہوں گے دیش میں آج سے تین نئے قانون سے تحت آپ کو بتانے کی کروائی جو ہے دیکھنے کو ملے گی تو آج سے تین نئے قانون لاغو ہو گئے ہیں یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں سی آرکی سی کے جگہ آج سے تین نئے قانون لاغو ہوئے ہیں تو ایک جلائی سے قانون کو لاغو کر دیا گیا ہے آج سے نئے دھراؤں کے تحت ایف آئی آر درج ہوگی یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں اس وقت کی بڑی جانکاری ہے تو باہر کے ناغرک صورت سے سہتا کے تحت ایک ستر کے تحت اپکاروائی جو ہے وہ فیلال دیکھنے کو ملے گی میں اس میں آج سے تین نئے کرمینل قانون کو فیلال لگو کر دیا گیا ہے تو بتا دیں آپ کو یہ بڑی جانکاری اس وقت کی آ رہی ہے جب تین نئے قانونوں کو فیلال لگو کیا گیا ہے اس وقت یہ بڑی نور نیتر پونگانکاری فیلال آپ کو بتا رہے ہیں یہ بڑی جانکاری ہے جب تین نئے قانون کو لگو کیا گیا ہے آگے بڑیں گے وفستار سے آپ کو بتاتے ہیں گرافکس کی مادھی ہم سے دیش بر میں آج رات بارہ وجہ سے تین نئے قانون جو ہے وہ لگو کر دیا گیا ہے 11 سال پرانے CRPC کی جگہ بھارتیے ناغرک سورکشہ صحیحت یعنی کی BNSS جگہ لے گی بھارتیہ دنڈ سہیتا کی جگہ بھارتیہ نیاس ادینیم یعنی کی بی این اس اور انڈین ایویڈنس ایکٹ کی جگہ بھارتیہ شاکش ادینیم یعنی کی بی ایسے کے پرابدھان لاغو کر دی گئے ہیں محلاؤں سے جڑے ہوئے زیارتر اپرادوں میں پہلے سے زیارت سزا ملے گی آپ کو بتانے کی الیکٹرونک سوچنا سے بھی ایف ای آر درج ہو پائے گی اس کے علاوہ کمیونٹی سیوہ جیسے پرابدھان بھی لاغو ہو گے ایک جلائی سے پہلے درج ہوئے معاملوں میں نئے قانون کا اثر نہیں ہوگا یعنی جو کیس ایک جلائی دوزار چوبیس سے پہلے درج ہوئے ہیں ان کی جان سے لے کر ٹرائل تک پورانے قانون کا حصہ ہی رہے گی اس کے علاوہ ایک جلائی سے نئے قانون کے تحت ایف ای آر درج ہو پائے گی اور اسی کے انوصار جان سے لے کر ٹرائل پورا ہوگا بی این ایس ایس میں کل پانسو کتیس دھرائے ہیں اس کے ایک سو ستتر پرابدھانوں میں شنشودن کر دیا گیا ہے جبکہ چودہ دھرائوں کو ہٹا دیا گیا ہے نو نئے دھرائے اور انتالیس اپ دھرائے جوڑی گئی ہیں پہلے سی ای 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 سی میں چارسو چوراستی دھرائی تھی بھارتیہ نیائے سہیتہ میں کل پانسو تاون دھرائے ہیں اب تک آئی پی سی میں پانسو گیارہ دھرائی تھی اس طرح بھارتیہ ساکش ادینیم میں کل ایک سو ستر دھرائے ہیں آپ کو بتانے کی نئے قانون میں چھ دھرائوں کو ہٹا دیا گیا ہے دو نئی دھرائے اور چھ اپ دھرائے جوڑ دی گئی ہیں پہلے انڈین ایویڈینس ایکٹ میں کل ایک سو ساٹھ سا دھرائیں تھی نئے قانون میں آڈیو ویڈیو یعنی الیکٹرونک ساکش پر پورا زور دیا گیا فورنسک جانچ کو اہمیت دی گئی ہے کوئی بھی ناغرک اپرات کے سلسلے میں کہیں بھی جیرو ایف ای آر درج کرا سکے گا جانچ کے لیے معاملے کو سمند تھانے میں بھیجا جائے گا اگر جیرو ایف ای آر ایسے اپرات سے جوڑی ہے جس میں تین سے چار سال اسے زارہ ساتھ سلتے کے سزا کا پرافدان ہے تو فورنسک ٹیم سے ساکشوں کی جانچ کروانی ہوگی اب ای سوچنا سے بھی ایف ای آر درج ہو سکے گی ہتیا لوٹ یا ریب جیسی گمبیر دھاروں میں بھی ای ایف ای آر جو ہے درج ہو پائے گی وائس ریکورڈنگ سے بھی پولس کو سوچنا دے جائے گی ای 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 آر کے معاملے میں فریادی کو تین دن کے بھی تر تھانے پہنچ کر ایف ای آر کی کوپی کو سائن کروانا ضروری ہوگا فریادی کو ایف ای آر بیان سے جوڑے دستاویج بھی دیے جانے کا پرافدان کیا گیا ہے فریادی چاہے تو پولس دوارہ آروپی سے ہوئی پوستاج کے بندو بھی لے سکتا ہے ایف ای آر کے نبی دن کے بھی تر چار شیٹ داخل کرنی ضروری ہو گئی ہے چار شیٹ داخل ہونے کے ساٹھ دنوں کے بھی تر کوٹ کو آروپ تیہ کرنے ہوگے معاملے کے سنوائی پوری ہونے کے تیس دن کے بھی تر ججمنٹ یعنی کی فیصلہ دینا ہوگا ججمنٹ دیے جانے کے بعد سات دن کے بھی تر اس کو کوپی مہیا کرانی ہوگی پولس کو حرست میں لیے گئے شخص کے بارے میں اس کے پریوار کو لکھت میں بتانا ہوگا آف لائن اور آن لائن بھی سوچنا دینی ہوگی محلاؤں بچوں کے خلاف ہونے والے اپرادوں کو بی این ایس میں کل 36 داروں سے پرافدان کیا گیا ہے ریپ کا کیس دھارہ 63 کے تحت درج ہوگا دھارہ 64 میں اپرادی کو ادھکتم آجیون کاریواز اور نیوتم 10 ورش کی قید کی سزا کا پرافدان ہوگا آپ کو بتانے گی دھارہ پیسٹ کے تحت 16 سال سے کم آئیو کے پیڑت سے دشکرم کے جانے پر 20 سال کا کٹھور کاریواز عمر قید اور جرمانے کا پرافدان ہے گینگ ریپ میں پیڑت یدی ویسک ہے تو اپرادی کو اجیون کاریواز کا پرافدان ہے 12 سال سے کم عمر کے پیڑت کے ساتھ ریپ پر اپرادی کو نیوتم 20 سال کی سزا اجیون کاریواز اور مرتیو دنڈ کا پرافدان رہے گا شادی کا اجیسن دیکھ کر سمبت بنانے والے اپراد کو ریپ سے الگ اپراد مانا گیا ہے یعنی اسے ریپ کی پریواشہ میں نہیں رکھا گیا ہے پیڑت کو اس کے کیس جڑے ہوئے ہر اپڈیٹ کی جانکاری ہر اس طرح پر اس کے موبائل لمبر پر ایس ایم ایس کے ذریعے دی جائے گی اپڈیٹ دینے کی سمسیمہ 90 دن نرداریت کی گئی ہے راجہ سرکار اب راجنیت کے کیس سے جڑے کیس ایک طرفہ بند نہیں کرے گی درنا پردرشن عبدرب میں یدی فریادی عام ناغرک ہے تو اس کو اس کی منظوری لینا ہوگا گواہوں کی سرکشہ کے لیے بھی پرابدان ہے تمام الیکٹرونک ثبوت بھی کاغذی ریکارڈ کی طرح ہی کوٹ میں ماننے ہوں گے مابلنچک بھی اپراد کے دائرے میں آ چکا ہے شریر پر چوٹ پہنچانے والے اپرادوں کو دھارہ 100 سے 146 تک بتایا گیا ہے ہتیا کے مابلے میں دھارہ 103 کے تحت آپ کو بتانے کی اب کیس درج ہوگا دھارہ 111 میں سنگٹت اپراد کے لیے سزا کا پرابدان ہے دھارہ 113 میں ٹیرر ایکٹ بتایا گیا ہے مابلنچک کے مابلے میں 7 سال کی قید یا عمر قید یا فاسدی کے سزا کا بھی پرابدان ہے چنابی اپراد کو دھارہ 179 سے لے کے 119 تک تک رکھا گیا ہے سمپتی کو نقصان چوری لوٹ اور ڈکیدی آدھی معاملے کو دھارہ 303 سے 334 تک رکھا گیا ہے مانہانی کا ذکر دھارہ 356 میں کیا گیا ہے دھہیج دھارہ میں اور دھہیج پرتانہ دھارہ 84 میں بتائی گئی ہے تو فیلال یہ سبی جو پہلو ہے وہ نکل کر سامنے آ رہے ہیں آج سے تین نئے کرمینل لوگ جو ہے وہ لاغو کر دی گئے کس حساب سے کاروائی ہوگی وہ میں نے آپ کو وستار سے بتایا اب آپ کو آگے جنکاری دیتے ہیں اب آپ کو اپنے سیوگی کی ایک خاص ریپورٹ دکھاتے ہیں ریپورٹ کے ذریعے نئے قانون کو آپ کو بہتر تلیقی سے سمجھائیں گے جو انگریزوں کے سمجھ سے سن اٹھہ سو ساٹھ میں قانون بنا تھا جسے دیش میں لاغو کیا جا رہا تھا اب ایک جولائی سال دو ہزار چوبیس یعنی کی سوموار سے اب اس قانون میں کچھ بدلاؤ کیا جا رہا ہے تین قانون جو ہے جس میں بدلاؤ کیا گیا اور اب جیسے کی انڈین پینل کور یعنی کی آئی پی سی سیکشن ہوتا تھا اب وہ بدل کر بی این ایس یعنی کی بھارتیہ نیایں سنہیتہ ہونی جا رہا ہے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ پہلے جو ہے آئی پی سی ہوتا تھا لیکن اب یہ بی این ایس ہونے جا رہا ہے اور یہ جو نئی قانون ہے جو سرکار کی طرف سے اور جس کے لئے لمبی ایک ٹریننگ دی جاری تھی تمام دلی پولیس کو اسٹیٹ پولیس کو انڈیا کے پورے الگ الگ پولیس کو ایک لمبی ٹریننگ دی جاری تھی جو اب آئی پی سی کے بعد اب بی این ایس یعنی کی بھارتیہ نیایں سنہیتہ ہوگا جیسے کی ہم آپ کو سمجھانا چاہیں گے کہ پہلے آئی پی سی تین سو دو ہوتا تھا یعنی کی یہ مرڈر کا سیکشن ہوتا تھا لیکن اب یہ ایک جولائی سے بی این ایس یعنی کی بھارتیہ نیایں سنہیتہ ون زیرو تھری ون ہونے جا رہا ہے اسی طریقے سے مہلہ سنبندی اگر کوئی اپراد ہے تو اس میں آئی پی سی 376 یعنی کی ریپ کا جو معاملہ تھا اب یہ بی این ایس 64 ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر ڈکیتی سے ریلیٹیڈ کوئی کیس بنتا ہے پہلے 30395 تھا اب یہ بی این ایس یعنی کی 310 کہا جائے گا یعنی کی آئی پی سی کے جگہ اب بی این ایس کہا جائے گا اسی طریقے سے سی آئی پی سی جو سیکشن ہوتا ہے سی آئی پی سی میں اب جو ہے اسے بی این ایس ایس یعنی کی بھارتی ناغلیق سرکشہ سہیتہ میں اب یہ پورا جو معاملہ ہے اس کے عدین آئے گا یعنی کی پہلے 154 ہوتا تھا اب بی این ایس ایس یعنی کی 173 ہوگا ایک جولائی سے یہ اب لاغو ہو رہا ہے اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نئے قانون میں جو ایویڈنس کو لے کر اس کے بعد ناغلیق سرکشہ اور آئی پی سی کو لے کر ان تینوں میں بدلاؤ کیا گیا ہے اور اسے سرکار کی طرف سے منظوری مل گئی اور کل یعنی کی سوموار ایک جولائی سے اسے لاغو کیا جا رہا ہے اور رات کے بارہ بجے کے بعد سے جو پہلا ایف آئی آر جو درج ہوتا ہے وہ آئی پی سی کے جگہ بی این ایس ہوگا اس میں کئی قانون جو ہیں جو کورٹ میں یا فولیس عام طور پر جو معاملہ درج کرتی ہے دیکھیں اس میں جو تمام لکھا ہوا ہے کی چوڑی سمندھی اس کے بعد ڈکیتی اگر کسی میریج ایکٹ کو لے کر ہے اس کا قانون اس طریقے سے تمام اگر کوئی درگھٹنا میں یہاں پر اگر کوئی اپراد ہوتا ہے تو اس کو لے کر ٹو سیونٹی نائن پہلے آئی پی سی ہوتا تھا اب بی این ایس ٹو ایٹ ون ہو جائے گا ٹیک اسی طریقے سے یہ جو دھارائیں دکھائے گیا اس میں کس ارئی سے چائلڈ ایکٹ اور تمام چیزوں میں بدلاؤ ہوا ہے اور اس کو لے کر ایک لمبی ٹریننگ چل رہی تھی یہ پورے جو کانون ہے جو اب بی این ایس جو ہو گیا ہے پہلے آئی پی سی تھا اس کو پوری طریقے سے ایک عملی زامہ تیار کر لیا گیا اور اب تک پچیز رہ سے زیادہ اگر ہم دلی پولیس کی بات کریں تو دلی پولیس کے عادیگاریوں کے ساتھ جو تمام الگ الگ تھانے کے سٹاپ ان کو ٹریننگ دی جا چکی اور تین فیز میں پوری ٹریننگ دی جا رہی تھی اور اس کے علاوہ اس میں ایویڈنس کو لے کر کسی کرائیم سین کو لے کر اور فورنسک جانچ کو لے کر بھی بڑا بدلاؤ ہوگا اور کھا گیا ہے کہ اس کانون سے اب جو آگے چیزیں ہیں کرائیم سین کی بات کرے یا ایویڈنس کی بات کرے یا فورنسک جانچ کی بات کرے ان سب میں جو ہے کہیں نہ کہیں سپورٹ ملے گا تو اب جس طرح سے ایویڈنس میں آپ آئی پی سی دیکھتے تھے سیکشن کے اس سیکشن میں کسی کو گرفتار کیا گیا یا اس سیکشن میں کسی کو معاملہ درج ہوا ہے تو اب آئی پی سی کے جگہ وہ بی این ایس ہوگا اور بی این ایس میں یہ تمام الگ الگ سب دھارہ کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ جو پہلے تین سو دو تھا وہ بعد میں کیا ہے تین سو ایک کیا ہے دو سو ایک کیا ہے یا پھر چوڑی کا جو سیکشن 379 ہوتا تھا آئی پی سی وہ جو ہے وہ بی این ایس 303 2 مطلب اس طریقے سے پورا ڈیفائن کیا گیا ہے اور یہ ایک نیا کانون ہے جو ایک یعنی کی ایک جولائی دو ہزار چوبیس سے پورے دیش میں لاغو ہونے جارہا اور جو پہلے سیکشن 154 یعنی کی سی ایر پی سی ہوتا تھا اب وہ 173 بی این ایس ایس یعنی کی بھارتی ہے ناگرک سرکشہ سہیتہ ہو گیا ہے ایک سال سے اس پورے لاؤ کو دلی پولیس اور الگلے سٹیٹ کے پولیس کو تیننگ دی جارہی تھی جو اب عموان پوری طریقے سے تیاری ہو گئے ابھی اور بھی لوگ باقی ہیں لیکن کل سے ایک اسپیشل ایپ بھی اس کے لیے لانچ کیا جارہا جس میں تمام سیکشن کو لے کر جانکاری ہوگی اور اس سے دلی